اور یہ دس سال تک چائنہ نے مصودرر کے معاملے پر بھارت کو اٹھکائے رکھا یہ کیسے آپ نے ان کو منا لیا آپ آج سے پہلے دنیا میں ہم کہاں تھے جب بھی پاکستان کا مشلہ آتا تھا تو کشمیر پہ اٹھک جاتا تھا اور جب بھی پاکستان کی بات آتی تھی تو رشیاں اکیلا دیش ہمارے ساتھ ہوتا تھا پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہوتی تھی یہ پچھلے چالیس سال کا ریکارڈ ہے ان دنوں پانچ سال میں آپ دیکھتے ہوں گے انیک گھٹناوں میں کہ اکیلا چائنہ پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے پوری دنیا ہمارے ساتھ ہوتی ہے یہ بہت بڑا بڑلاو ہے بہت بڑا بڑلاو ہے دوسرا آتنگ باد کے سمندھ میں ہماری کنسسٹنٹ پالیسی ہے کوئی فورم ایسا نہیں ہے دنیا کا جس میں بھارت کی حاجری ہو اور بھارت نے مانوتا کے پکشکی بکالت نہ کی ہو اور آتنگ باد یہ مانوتا کا دشمن ہے آتنگ باد کسی دیش کا نہیں دنیا کی مانوتا کا خطرہ ہے یہ لوگوں کو کنوینس کرانے میں میں سفل ہوا ہوں بھارت سفل ہوا ہے اور اس لیے انتراشتی جگت میں کشمیر مدہ رہا نہیں ہے انتراشتی جگت میں آتنگ باد مدہ ہے اور اس مدے پر دنیا کو ساتھ لینے کا لگاتار پیاس اور بھارت کی ایک کٹنیتک بھیجے ہے ایک ڈپلومیٹک وکٹری ہے اور جو اس کے جانکار لوگ ہیں وہ جورو کبھی نہ کبھی کہیں گے کہ جتنی طاقت سرجیکل سٹرائک کی ہے جتنی طاقت ایر سٹرائک کی ہے اتنی ہی طاقت یہ یو این کے ریجولیشن کی ہے اس کا اتنا لنبا اپنے پہنے والا شکریہ شکریہ